نمسکار کسان بھائیوں پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل میں آج واپس بورڈر پہ پیاج لسون ہری میرچ کیا بہاو چلے اس کی بات کریں گے اس کے اوپر چرچہ کریں گے کیا بہاو چلا تیجی میں چلا یا مندی میں چلا لیکن کسان بھائیوں چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیر کر لائے کہ تو سیر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں کہ پیاج جو ہے ابھی کل جو نریات ہوا ہے اس میں بڑی اچھی چیز دیکھی گئی ہے وہاں گجرات سے بھی مال پہنچا ہے ساؤت سے بھی مال پہنچا ہے اور سولا پور کا مال بھی واپس چالو ہو گیا بیچ میں نگر کا مال بھی بند ہو گیا تھا وہ بھی واپس چالو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نریات میں جو ہے وہاپس تھوڑی تیجی آنے کے چانچز بن رہے ہیں کیونکہ سبھی جگہ کے مال وہاں پہنچے ہیں مطلب نریات میں تیجی ہے یہ چیز بول رہا ہوں آپ کو میں بہاو میں بہت زیادہ کسی طرح کی تیجی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے بہاو جو چل رہے تھے اسی طریقے سے دو تین روپیہ اوپر نیچے اوپر نیچے چل رہا ہے اس میں ہم لوگ یہ نہیں بول پائیں گے کہ بہاو میں جبردست تیجی ہے لیکن جبردست تیجی نریات میں ضرور ہونی چالو ہوئی ہے کہ سبھی جگہ سے مال وہاں پہنچنا چالو ہو چکا ہے تو مطلب کہ سبھی جگہ سے مال پہنچ رہا ہے تو مطلب یہاں سے نریات ہونے کے لئے نریات تک بھی انٹریسٹیڈ ہے اور وہاں سے آیات کرنے کے لئے وہاں کے آیات تک بھی بہت اچھے انٹریسٹیڈ ہیں پیاز کو لینے کے لئے ساتھ میں بات کرلیتے ہیں لسن کی کہ لسن کی جیسے میں نے ایک کل آپ کو ریپورٹ دی الگ سے میں پیاز کے پیاز اور لسن اور ہرمچ کی ہمیں سا ساتھ میں بھی رپورٹ دی دیا کروں اگر مجھے ملتی رہے گی تو لسن کے جو ہیں دس سے پندرہ ٹرک کبھی بیس ٹرک کبھی پتیس ٹرک اس طریقے سے نریات ہو رہے ہیں اور تیجی میں بھی ریٹ کی اگر بات کریں تو ریٹ میں بھی تھوڑا تھوڑا انکریمنٹ ہونا چالو ہوئے تھوڑا ساتھ تیجی آنی چالو ہوئی ہے تو لسن اگر کا جو نریات ہے وہ بلکل جیسے پہلے میں نے کل بولا تھا ویسے کہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اور آگے بھی الہسن اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور کون سا مال جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہی ہے ہمیشہ زیادہ تر مال جو ہے بنگلہ دیس لڈو جاتا ہے جو آپ کو پتا ہی ہے ہری مرچ کی بات کریں تو ہری مرچ میں جو ہے تھوڑی سی گراوٹ پہلے سے دکھائی دے رہی ہے ہری مرچ جو ہے تھوڑا ڈاؤن فول کے اندر چل رہی ہے جیسے پہلے سو روپیہ بھی کروس کی ایک سو دس بھی کروس کی لیکن اتنا بھاو تو اس کا نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ نریات جو ہے ریگولر ہو رہا ہے ہری مرچ کا بھی لسن کا بھی اور پیاج کا تو ہو ہی رہا ہے اس میں کوئی دکت ہے ہی نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں کون سی جگہ کا پیاج کس بھاو میں چلا جیسے ناسک کا ہو گیا سولہ پور ہو گیا ابھی ساؤت سے بھی آنا چالو ہو گیا ایم پی کا مال تو نو ڈاؤٹ جائی رہے گجرات کا بھی جا رہا ہے تو چلیے بھاو کے بارے میں جان لیتے ہیں اور ساتھ میں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کتنے ٹرک نریات ہوئے ہیں تو ایک سو پیچھتر ٹرک جو ہے نریات ہوئے ہیں بھاو کی بات کرتے ہیں تو میڈیم موٹا انچالیس سے اکتالیس روپہ چلا ہے سوپر گلٹا کی بات کریں تو اکتالیس سے تینالیس چلا ہے اور گلٹا کی بات کریں تو چالیس سے بیانلیس چلا ہے گلٹا گلٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو انچالیس سے چالیس چلا ہے نگر کی بات کریں تو وہ بھی انچالیس سے چالیس چلا ہے سولہ پور کی اگر بات کرتے ہیں تو چھتیس سے سنتیس روپہ چلا ہے اور ساؤت کا نیا مال آیا ہے وہ جو چلا ہے ساؤت کا نیا مال وہ بیانلیس سے تینالیس روپہ چلا ہے مطلب ساؤت کے مال کے اندر وہاں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے پہلی بار گاڑی پہنچی اور پہلی بار کے اندر ہی 42 سے 43 روپے میں مال گیا ہے گجرات کی اگر بات کرتے ہیں تو گجرات کا 49 سے 42 روپے گیا ہے مطلب گجرات کا مال بھی جو ہے تھوڑا سا تیجی میں پہلی بار میں ہی اچھی پکڑ اس نے پکڑی ہے اور ایم پی اندور کی مال کی بات کرتے ہیں پیاج کی تو 35 سے 38 روپے گیا ہے مطلب کہ پرزین ٹائم کے اندر پیاج کے اندر جو اچھی تیجی جو ہے پہلی بار کے اندر ہی جو پکڑی ہے وہ ساؤت کے نئے مال نے پکڑی ہے اور اچھی کسی تیجی ہے اب کل کیا رہے گا پتہ نہیں ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں تیجی ہے اب لسن کی اگر بات کرتے ہیں کہ لسن کے اب آؤ چلا ہے تو لسن چلا ہے 114 سے لے کر کے 130 روپے کے بیچ کے اندر ایج پر قولٹی جو ہمیں سا بولتا ہوں جس طرح کی قولٹی اس طرح کی ریٹ نیچے میں مطلب 140 اوپر میں 130 روپے یہ بھاو تھے لسن کے اب بات کر لیتے ہیں ہری میرچ کی ہری میرچ کیا بھاو چلی ہے ہری میرچ جو ہے ابھی 55 سے 76 روپے کے بیچ میں چل رہی ہے مطلب کہ بہت زیادہ ڈاؤن کے اندر ہری میرچ جات چکی ہے سائے داوک زیادہ ہے اس کی وجہ سے ریٹیں ڈاؤن ہونی چالو ہو چکی ہیں آسا کرتے ہیں کہ آگے ریٹ ٹیج ہو ہری میرچ کے یہی ہم چاہیں گے پرزین ٹائم میں لیکن بھاو یہی ہے 55 سے 76 روپے لیکن نریات ریگولر جاری ہے پیاج میں بھی لسن میں بھی اور ہری میرچ میں بھی تو کسان بھائیوں یہاں تک اگر ویڈیو دیکھ لیا ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور ویڈیو لگتا ہو سیئر کے لائک ہے تو ویڈیو کو سیئر کرنا بھی بلکل مت بولیے گا ملتے ہیں کسان بھائیوں اگلی انفورمیشن اگلی کسی ریٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان